چیئرمن صاحب نے کہا ہے نا کہ وقار یونس نے مجھے فوراں بتایا انڈر نائنٹین کی ٹیم کو انہوں نے ایسے فائنل کیا اور میں یہی چیز چاہتا ہوں آگے چھے لوگ ہوں گے وقار یونس اس کے اندر شامل ہوں گے اور وہ ٹیم کو بہتر جب چھے لوگ ہوں گے تو رائے اور زیادہ بہتر ہوگی اور بہتر طریقے سے انتخاب ہوگا پلیئرز ایک اچھی چیز ہے اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو جیسے وہ کہہ رہے ہیں اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو جیسے وہ کہہ رہے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو انہوں نے کہا اور جس کو آپ نے کوٹ کیا کہ ہم کریں گے یہ کہ پسند نا پسند کو تاریخ رہنے دیں کہ وہ ماضی کا حصہ ہی بن جائے اور ہم آگے نہ لے کر چلیں پانچ بندوں کو انہوں نے ذکر کیا دیکھیں آپ کے الفاظ جب تک ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے لوگوں کے لیے پھر ایک پہلو نکلتا ہے گفتگو کرنے کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں جو پسند نا پسند ہے وہ کسی عام بندے کی حوالے سے ہے کریکٹر عام کریکٹر کی پسند نا پسند کی اوپر بات ہوتی ہے یا جو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں ان کی پسند نا پسند دیکھیں پسند کرنا کسی کو بری بات نہیں ہے اگر کوئی بہت اچھا کریکٹر ہے اس کو آپ تھوڑا دھکا لگا دیتے ہیں اور اس کو آپ فیسیلیٹیز دیتے ہیں آپ اس کے لیے اپرچنیٹیز کرتے ہیں اگر کوئی ایکسٹرا ٹیلنٹیڈ ہے مطلب کوئی گفٹیڈ ہے کوئی بہت بات سلاحیت ہے وہ آپ کو کہتے ہیں یا جلد جلد کھیل جائے تو پاکستان کا فائدہ ہے وہ ٹھیک ہے لیکن دنیا میں بھی بہت بہت بات سلاحیت لوگ ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے تو اس وہ عمل کا حصہ بنتے ہیں بنیادی طور پر وہ آتی ہیں پاکستان میں لائکنگ ہوتی ہے لائکنگ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک دو کھلاڑی ہیں آپ کے پاس آپ ان دونوں میں سے مطلب انیس بیس والا جو ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے اگر وہ والا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ زیادہ اچھا ہو جائے گا کلیک بھی کر جاتا ہے نہیں بھی کرتا ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پوری کی پوری سیلیکشن جو ہے وہ کہیں میرے پسند کے مطابق آپ وہ سارے اس کو ایک طرف رکھ دیں مطلب اب ذاتی اختلافات یا اپنی ذاتی چوئس کے تحت آپ میرٹ سے ہٹ کر اگر فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے یہی مسئلہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کریں وہ پانچ لوگ جو ہیں اللہ کرے کہ وہ پانچ کے پانچ میرٹ کے اوپر فیصلے کریں اللہ کرے کہ پاکستان کے کرکٹ کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں اللہ کرے کہ یہاں سے کوئی ایک ایسا راستہ نکلے جس سے پاکستان کے کرکٹ میں جس چیز کی ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے وہ کمی پوری ہو جائے اور پاکستان کرکٹ دوبارہ اپنے اس سطح پر جانا شروع ہو جس کی لوگ اس سے توقع کرتے ہیں یہ آگے چلیں گے اس کا پتہ چلتا جائے گا لیکن جو سیلیکشن کمیٹی کا حال ہے دو سیلیکٹ اس میں کرکٹر ہیں تو یہ تو مطلب ایک بڑا ہاؤسپیٹل ہے اس کی امرجنسی میں مطلب آپ فرض کر لیں کہ اچھے خاصے بیڈ ہیں اور ڈاکٹر ایک ہوگا وہ مریضوں کی ٹھیک دیکھوال نہیں کر سکتا اور وہ اگر ابھی نہ تجربہ کارڈ ڈاکٹر ہو کے ابھی وہ ہاؤس جوب کہتے ہیں نا اس کو ہاؤس جوب پہ ہی ہو تو وہ تو لکھی جائے گا سب کے لیے بھاری بھاری دوائی ہیں جو آیا گا کہے گا فورا ٹھیک ہونا ہے اس کو تین ٹیکے لگا دیں یہ اس لیے یہ جو فیصلے ہیں یہ ٹیک ہونے چاہیے ٹیک ہے انہوں نے کر دی ہے پریس کانفرنس لیکن جو اہم مدہ تھا وہ یہ تھا کہ چیمپنز ٹروفی کے حوالے سے کوئی بات ہو نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوئی ہے کیا پاکستان میں جو ورلڈ کپ کے بعد جو ہوا ہے اور جو سرجری انہوں نے جس کا خود اعلان کیا تھا اس پر اوپر کچھ انہوں نے بات لوگ توقع کر رہے تھے کہ شاید چیمپنز ٹروفی پر بھی بات کریں لوگ توقع کر رہے تھے کہ شاید پاکستان ٹیم کے جو معاملات ہیں اس پر بھی بات کریں نہیں ہوئی ٹیک ہے ٹائم ان کو ملنا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو ایک مہینے کے بعد بدل دینا چاہیے لیکن اگر وہ نہیں اچھا کریں گے ٹیک ہے ہم تو پہلے ہی آ دی ہیں میرا اس کے اوپر اپنا ذاتی خیال یہ بھی ہے کہ کرکٹ سے جڑے جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کرکٹ کھیلی ہوتی ہے نمائندگی کی ہوتی ہے کپتان ہوتے ہیں وہ بہت ایک لمبے عرصے تک کرکٹ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اور کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے یہ سب سے وہ مطلب خبردار ہوتے ہیں انہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کے لیے وہ بلکل ہی اسے واقف نہیں تھے یا کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے کہ اس نے خبر نہیں ہوتی ہے ہر چیز کا انہیں پتا ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ وقار یونس صاحب ابھی تو آئے ہیں اور ابھی ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے وقار یونس صاحب نے بہت لمبار سا کرکٹ میں گزارا ہے وہ ہر چیز سے ان کی جانکاری ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے باہر کیا ہو رہا ہے اور وہ اس کو بہتر انداز میں سمجھ بھی سکتے ہیں تو ان سے ایکسپیکٹیشنز نورملی زیادہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ایک نون کرکٹر آ جاتا تو ہم کہتے ہیں کہ شاید اس کا وقت اس طرح سے گزرا نہیں ہے اور وہ چیزوں کا پتہ نہیں ہے تو ہم اسے ایک question کہتے ہیں مقاریونس صاحب ایک بہت experienced شخصیت ہے اور ان کا ہونا ٹیم میں اسی طرح سے ہے کہ آپ نے کسی unknown شخص کو ماں پر موقع نہیں دیا تو پھر ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ high ہو جاتی ہیں آپ کی دیکھیں میرے بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تجربہ کار ہیں کھیل کیا ایک بار سے ان کا ایک لمبا کریئر ہے پاکستان کی ایک افتانی بھی کی ہے وہ تو ایک دن میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اصل میں جب تک آپ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے اگر آپ administration میں بھی جانا چاہتے ہیں یا پاکستان میں regions کی departments کی cricket کو یا آپ cricket کی administration کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہے آپ کو کلب اب یہ سکول cricket بھی پاکستان cricket بورٹ خود کرانا چاہتا ہے دوسری cricket بھی خود کرانا چاہتا ہے یہ تو متعلقہ وزارتوں کو ہلانا چاہیے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں بہرحال یہ ایک اور موضوع ہے مقار unit صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کھیل کی چیزیں ان سے دور نہیں ہیں وہ ساری ان کے سامنے ہیں لیکن وہ اس سارے عمل کا کبھی حصہ نہیں رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے selection کے معاملے میں جو آپ کی اگر communication skills جو ہیں وہ اس میں آنی ہیں آپ نے لوگوں کو سننا ہے پھر آپ نے بہتر فیصلے کی طرف جانا ہے جب آپ فیصلے کرتے چاہتے ہیں مختلف مراحل میں کام کرتے ہوئے تو پھر آپ ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ لوگوں سے آگے سوچنا شروع کر دیتے ہیں بلکل ایسے لوگوں سے آگے جب آپ سوچنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ بہتر فیصلے کر دیتے ہیں اگر میں محتاج ہوں گا اپنے اردگرد کے لوگوں کا کہ یہ مجھے کیا مشورہ دیتا ہے سامنے سے آنے والا مجھے کیا مشورہ دیتا ہے ادھر سے آنے والا مجھے کیا مشورہ دیتا ہے دین گھنڈے کے بعد میری جس کے ساتھ میٹنگ ہے وہ مجھے کیا مشورہ دے گا تو میں مشوروں کا محتاج ہوں بادشید آپ کو کرنی چاہیے لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس مشورے کا یہ جو دائیں بائیں سے آوازیں آ رہی ہیں یہ مجھے ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں وہ اس کے کہنے پر کر لیا جائے یہ چیزیں چلتی نہیں ہیں ایسے ایسے چلتی نہیں ہیں بیسٹ آف لک ہے کہ وہ پاکستان کرکٹ کیلئے وہ کر جائیں جس کی پاکستان کو ضرورت ہے لازم نہیں ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے نہیں کیا ہم کیا اس کو کہتے ہیں خوش گمانی یہی ہے کہ انہوں نے پہلے کچھ نہیں کیا آپ کر دیں اب بھی نہیں کچھ کریں گے چلے جائیں گے ان کی جگہ پر کوئی اور آ جائے گا تو خوش گمانی تو یہی ہے کہ وہ کر دیں جس کی پاکستان کو ضرورت ہے ماضی بتاتا ہے کہ وہ اس طریقے سے کامیاب نہیں ہوئے جتنا ان کو ہونا چاہیے تھا اللہ کرے کہ اب ہو جائیں اچھا اسی کے اوپر کل انزمامالاک صاحب نے کہا کہ پلیئرز کو آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے اگر آپ ان کو بیک کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں مطلب ہم نہیں ایز ای ویور نہیں جن کو سیلیکٹ کرتے ہیں وہ اگر ان کو یقین کرتے ہیں کہ ان دہانی دلاتے ہیں ان کو ایک ایز ای ٹیم لے کر چلتے ہیں پلیئرز اپنی قابلیت کو بہتر بنا سکتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ اتنا سپورٹ تو کیا ہے انہوں نے سیلیکٹرز چھے چھے ساتھ ساتھ لوگ تھے جنہوں نے مل کر ان کو سیلیکٹ لیا اس کے بعد خود ہی کہنا کہ نہیں یہ غلط کرے تو یہ تو غلط ہے تو پھر انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ سیلیکٹرز کو بھی تو سیلیکٹ کرنے والا کوئی ہے تو پھر سرجری کی وہاں پر یا وہاں پر مطلب ایک سیلیکشن میں یا پلیئرز میں سرجری کی ضرورت تو وہاں پر ہے جو سیلیکٹ کرتے آ رہے ہیں سیلیکٹرز کو بھی تو سیلیکٹ کرنے والا کوئی ہوتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو انزوام صاحب نے کہا ہے تو یہ زگاہ صاحب کا وقت تھا اور جب یہ محمد عفیر صاحب کو لگایا گئے اس سے تو اللہ کا شکر ہے ہم نے ایسی تقریباً کافی باتیں کر رکھی ہیں لیکن جس کو وہ سیلیکٹ کرتا ہے کوئی یقینی طور پر پہلی غلطی پہلا سوال اسی کا ہوتا ہے کہ سیلیکشن کمیٹی کیا میرٹ پر بنی ہے اور یہ آپ کے اس سے پہلے وقار یونس صاحب والے معاملے میں یہ بات اس کے ساتھ جڑتی ہے جڑتی ہے بلکل جڑتی ہے وقار یونس صاحب کو بھی تو کسی نے سیلیکٹ کیا نا آپ بتا دیں پھر وہ کیا میرٹ تھا کس وجہ سے آپ نے ان کو سیلیکٹ کر لیا اور جو اس وقت آپ کے پاس لوگ دائیں بائیں موجود ہیں وہ کیوں آپ کے ساتھ ہیں بلکل صحیح کیا وہ گزشتہ چار پانچ برس کی کارکردگی ان کی اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ اچھے ہیں یہاں پر تو آپ دیکھیں کھلاڑی ایک میں اس کے بعد باہر ہو جائے گا ہم دو دن شو ٹھیک نہ کریں تو ہمیں تو پکڑ لیں گے بھائی جان کیا کر رہے ہیں آپ آپ کا کانٹن ٹھیک نہیں ہے آپ بول ٹھیک نہیں رہے ہیں مسئلہ بھی پوچھیں گے خیر ہے گھر میں سب خیریت ہے پریشانی تو نہیں ہے کیا بات ہے کوئی زیادہ کام تو نہیں کر لیا تھکے تو نہیں ہوئے ہر دوسرے دن آپ کی یہ کیا ہے یہ اکاؤنٹی بلٹی ہے جو آپ کو جگہے رکھتی ہے بھائی جان ذرا حدودوں کو یود میں رہیں جاگے رکھیں کام کریں دھیان سے توجہ کریں کوئی یہ نہ ہو یہ آپ کو ہر جگہ پر نظر آتی ہے اور جہاں پر آپ کو یہ اکاؤنٹی بلٹی نظر آئے گی وہاں پر آپ کی کارکردگی چیک رہتی ہے ہر وقت آپ کو جگہانے والا موجود ہے یہ بالکل اس سے جڑی ہوئی چیز ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کو نہیں لگائیں گے جنہوں نے آپ کی کرگٹ کو آگے لے کر جانا ہے جن کا آپ کے پاس ایک پروفائل ہے ایک سی وی ہے ان کی آٹھ دس پندرہ لائنیں لکھی ہوئی ہیں کہ انہوں نے دوہزار دو سے چار تک یہ کیا چار سے چھے یہ کیا اس کے بعد ایک سال فارغ رہے نوکرینی ملی اس کے بعد ساتھ میں نوکرینی ملی آٹھ ساڑھے ساتھ میں ملی ہے وہاں سے تین سال یہ کام کیا ہے دوہزار دس سے پندرہ تک یہ کام کیا ہے پندرہ سے سولہ تک ایک جگہ پھر خالی بیٹھے رہے ہیں پھر سولہ آخر میں دوبارہ کام مل گیا ہے انیس تک یہ کیا ہے پھر انیس سے چوبیس تک ایک اور ادارے میں کام گیا ہے ایک آپ کے سامنے جس کی اوپر آپ فیصلہ کرتے ہیں نا تو اگر آپ کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوں گی موجود تو پھر آپ اس کو لگا لیں اس کو لگا لیں پانچ اور لوگوں کو لگا لیں وہ رمیز آجہ صاحب نے جب جونئر لیگ کرائی تھی انہوں نے پانچ منٹورز لگا دیئے اس میں غیر ملکی کھلاڑی بھی شامل تھے میرا خلا پچاس پچاس ہزار ڈالر ان کو دے دیئے تھے یہ منٹور لگانا یہ سانہ یہ سارے وہ ہیں جس کو آپ کہتے ہیں نا عرف عام میں مطلب کسی نے ایک بہت اچھا ریسٹورنٹ بنا لیا ہے اس نے بہت اس میں انٹیگریر ہو گیا دے ششکی ہیں ہاں آر آئیشیں اور وہ سارا کچھ اس کو آپ نے منٹین کر لیا اس لیے یہ چیزیں سسٹم کے ساتھ ٹھیک ہوتی ہیں اللہ کرے کہ میرٹ جو ہے نا میرٹ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنے عددگرد اپنے جو لوگ ہیں اپنے پسند کے لوگ آ جائیں اگر آپ کو اپنے پسند کے لوگ اپنے عددگرد مل جاتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے لیکن کیا وہ اس کے اہل ہیں یا نہیں ہیں زبردستی کسی کو نہ گسیڑیں بلکل صحیح مجھے کسی نے کام دینا ہے آپ کو کسی نے کام دینا ہے یا باہر کھڑے کسی ہمارے ہمارے کہنے پر میں نے آپ کو بھیج دیا کہ ایس کے ادر آئے انٹریو کر لیں اچھا ہے تو آپ کہیں ہر کر لیتے ہیں لیکن مجھے بتائیں اس نے کیا کیا ہے بلکل صحیح بات ابھی انڈر سکسٹین میں کھیل کے آئے تو آپ کہیں گے چلی ہوں اگر میں کسی اہمی بندے کو آپ کے پاس بھیج دوں تو آپ کو کہنا چاہیے گا یہ تو ہاتے ہی نہیں ہے میرٹ پر میں نے ٹی وی پر کیسے اس کو نہیں دیکھیں ایکچولی بات ہوتی ہے کہ when you are getting paid for something تو you have to justify that آپ کو اس کے اوپر جواب دے ہونا پڑتا ہے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کو جہاں سے کچھ مل رہا ہے آپ اس کو بدلے میں کیا دے رہے ہیں here we have to wrap up the show now حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کا thank you so much بہت سارے سوالات ابھی بھی میرے mind میں تھے لیکن کوئی بات نہیں ہم کل ڈسکس کر لیں گے ابھی کے لیے مجھے اور حافظ صاحب کو اجازت دیجئے آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ